اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ میں آیت نمبر انسٹھ سے آیت نمبر پچھتر تک سترہ آیتیں ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ خیال نہ کریں کہ وہ سبقت لے گئے ہیں بے شک وہ اپنی چالوں سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور ان کافروں کے مقابلے میں تم مقدور بھر قوت اور بدھے ہوئے گھوڑے تیار رکھو جن سے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں اور ان کے علاوہ دوسروں کو ڈرائے رکھو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں جانتا ہے اور تم اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کروگے تمہیں اس کا پورا پورا ثواب دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور اے نبی اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں بے شک وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو بے شک آپ کے لئے اللہ کافی ہے وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مؤمنوں سے آپ کی تائید فرمائی اور اس نے ان مؤمنوں کے دلوں میں الفت ڈال دی اگر آپ دنیا بھر کے سب خزانے خرچ کر دیتے تو بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے لیکن اللہ ہی نے ان میں الفت ڈالی ہے بے شک وہ زبردست خوب حکمت والا ہے اے نبی آپ کے لئے اللہ کافی ہے اور ان لوگوں کے لئے بھی جو مؤمنوں میں سے آپ کی پیروی کرتے ہیں اے نبی مومنوں کو جہاد پر اُبھاریں اگر تم میں بیس سبر کرنے والے ہوتو وہ دو سو کافروں پر غالب آئیں گے اور اگر تم میں ایک سو سابر ہوتو وہ ہزار کافر پر غالب آئیں گے اس لئے کہ وہ لوگ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی اور اس نے جان لیا کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے چنانچہ اگر تم میں ایک سو سبر کرنے والے ہوں تو وہ دو سو کافروں پر غالب آئیں گے اور اگر تم میں سے ایک ہزار ایسے ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے دو ہزار پر غالب آئیں گے اور اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے مَا كَانَ لِنَبِيٍ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَ حَتَّى يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون لیزی کرے مسلمانوں تم سامان دنیا چاہتے ہو اور اللہ تمہاری آخرت چاہتا ہے اور اللہ زبردست خوب حکمت والا ہے اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی ایک بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو تم نے جو فدیہ لیا اس کے بدلے تمہیں بڑا عذاب آ پکرتا فَقُلُوا مِمَّا غَنِيمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمٌ فِر جو حلال پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے اے نبی جو قیدی تمہارے ہاتھوں گرفتار ہیں آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی جان لے گا تو تمہیں اس فدیہ سے کہیں بہتر عطا کرے گا جو تم سے لیا گیا ہے اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اے نبی اگر وہ آپ سے خیانت کرنا چاہے تو وہ پہلے ہی اللہ سے خیانت کر چکے ہیں پھر اس نے انہیں تمہارے قبضے میں دے دیا اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيرِ اللَّهِ وَالَّذِينَ عَابُوا وَنَصَرُوا أُولَائِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُحَاجِرُوا مَالَكُمْ مِنْ وَلَایَتِهِمْ مِنْ شَيْنْ حَتَّى يُحَاجِرُوا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے حجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی رام جہاد کیا اور جنہوں نے مہاجروں کو اپنے ہاں جگہ دی اور ان کی مدد کی وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور جو لوگ ایمان تو لی آئے مگر انہوں نے حجرت نہیں کی ان کی دوستی سے تمہیں کوئی غرض نہیں حتیٰ کہ وہ حجرت کریں اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگیں تو تم پر مدد لازم ہے مگر اس قوم کے خلاف نہیں کہ جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو اور تم جو کام کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدُ اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَقُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَبِيرٌ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اے مسلمانوں اگر تم ایسا نہیں کروگے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد مچے گا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجِرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيرِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آبُوا وَنَصَرُوا أُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے حجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہی لوگ سچے مومن ہیں ان کے لئے مغفرت اور باعزت روزی ہے وَالَّذِينَ آمُنُوا مِنْ بَعْدُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَائِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْعَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَا بِبَعْضًا فِي كِتَابِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے حجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ بھی تمہیں میں سے ہیں اور اللہ کی کتاب میں خون کے رشتدار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ میں آیت نمبر انسٹھ سے آیت نمبر پچھتر تک سترہ آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا تو سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ میں ٹوٹل آیتیں پچھتر ہی ہیں جو آیتیں پڑھی گئی اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہا جا رہا ہے کہ تیاری کرو اپنے حساب سے جتنی تیاری کر سکتے ہو کرو تاکہ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو تو آدمی اپنی طاقتور تیاری کرے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی طاقتور تیاری کرے قوم کو چاہیے کہ اپنی طاقتور تیاری کرے ملکوں کو چاہیے کہ اپنی طاقتور تیاری کرے اور اللہ پر بھروسہ رکھے تو جب مسئلہ آ جائے جنگ کا تو آدمی پیچھے نہ ہٹے اور جنگ کے میدان میں ڈٹا رہے جتنی تیاری ہو سکے وہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت سے فتح دینے والا ہے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگ جنگ کے میدان میں یا کہیں بھی صلح کی پیشکس کریں دشمن اگر صلح کے بارے میں بات کریں تو آپ ان سے صلح کر لیجیے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے پھر اس کے بعد اتحاد و اتفاق کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی آپ زمین بھر کے خزانے بھی خرچ کر لیتے لیکن آپ ملا نہیں سکتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو ملا دیا کس طریقے سے عوث اور خجرک ایک دوسرے کے دشمن تھے خون کے پیاسے تھے اب خون کی حفاظت کرنے والے ہو گئے پیار محبت کرنے والے ہو گئے ایک دوسرے کی عزت و عبرو کی حفاظت کرنے والے ہو گئے یہ صرف اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ہی نے ان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو قتال کے لیے جہاد کے لیے اُبھاریے پھر اس کے بعد یہ حکم آیا کہ پہلے ایسا تھا کہ آدمی اگر دس ہے تو وہ سو پر غالب آتے لیکن پھر بعد میں تخفیف کر دی گئی کہ ایک ہزار ہیں تو دو ہزار پر غالب آ جائیں گے پھر اس کے بعد غزوِ بدر کی قیدیوں کے بارے میں آیا کہ آپ ان سے بدلہ لے کر چھوڑ رہے ہیں معاوزہ لے رہے ہیں فدیہ لے رہے ہیں اگر ایسا لکھا ہوا نہ ہوتا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی یہ سردارانِ قریش ہیں اگر ان کو قتل کر دیا جائے گا تو ان کی حمد ٹوڑ جائے گی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند کیا اور فدیہ لے کر ان لوگوں کو چھوڑ دیا ستر قیدی پکڑ کے لائے گئے تھے کافروں کے ان لوگوں نے مسلمانوں کے بچوں کو لکھنا پڑنا سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے ان قیدیوں کو اچھے طریقے سے رکھا کھانے پینے کا انتظام کیا کپڑے وغیرہ کا انتظام کیا کسی کو مارا پیٹا نہیں گیا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قیدیوں کے ساتھ ہے پھر اس کے بعد مہاجرین اور انصار کا تذکرہ ہے اور جو لوگ ہجرت کر کے گئے اس کا تذکرہ ہے اور جو لوگ ہجرت کر کے نہیں گئے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہاں پہنچے کیونکہ بہترین جگہ ہے وہ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ مومن آدمی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور کافروں کے بارے میں آیا کہ کافر لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں ہم نے سورانفال سورہ نمبر آٹھ میں آیت نمبر انسٹھ سے آیت نمبر پچھتر تک آخری آیت تک سترہ آیتیں سنیئے اس کا ترجمہ سنا خلاصہ سنا اب ذرا مختصر سے تفسیر ہو جائے آیت نمبر انسٹھ پر غور کیجئے جو لوگ کفر کے اندر آگے بڑھے ہوئے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو آجز کرنے والے ہیں اس طریقے کی کئی آیتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں جیسا کہ سورہ نمبر انتیس ام حسباللذین یعملون السیئات ایس بقونا سا اما یحکمون کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ ہم سے سبقت لے جائیں گے بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر ستاون لا تحسبن اللذین کفروا موجزین فی الارض وماوہم النار ولبئس المصیر ہرگز ایسا خیال نہ کرنا کہ کافر لوگ ہم کو زمین میں آجز کر دیں گے وہ جاہی کہاں سکتے ہیں ان کا ٹھکانہ دوزک ہے بلا شبہ وہ ٹھہرنے کی بری جگہ ہے سورہ البران سورہ نمبر تین آیت نمبر اکسو چھانوے اکسو ستانوے لا جغرنکا تقلو اللذین کفروا فی البلاد متاؤن قلیل سمما ماوہم جہنم وبئس المحاد اے نبی کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دیں یہ تو تھوڑا سا سامان ہے پھر آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ بہت بری جگہ ہے تو جو لوگ کفر میں آگے بڑھے ہوئے ہیں یہ نہ سمجھے وہ اللہ تعالیٰ کو آجز کر رہے ہیں ایک حدیث پر غور کیجئے صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4686 ان اللہ لیملی لغالم حتی اذا اخذه لم يفلت ہو کہ اللہ تعالیٰ ظالم آدمی کو محلت دے رہا ہے لیکن جب اس کو پکڑ لے گا تو اللہ چھوڑے گا نہیں تو اللہ کی طرف سے ایک محلت ملی ہوئی ہے لیکن جب وقت آ جائے گا تو اللہ چھوڑنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا فیرعون کو پکڑا پھر اسی طرح قارون کو پکڑا دوسری قوموں کو پکڑ لیا قوم آدھ کو پکڑا قوم سمود کو پکڑا قوم لوت کو وغیرہ تمام قوموں کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا افراد کو بھی پکڑا قوموں کو بھی پکڑا اکلے بھی پکڑا سب کو بھی پکڑا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑیں گے گرائی میں آگے بڑھے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں لیکن محلت دے رہا ہے تو محلت سے لوگوں کو فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے بلکہ صحیح چیز میں فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں اور توبہ استغفار کر لیں آیت نمبر ساٹھ کے اندر ہے وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعَةٌ مِّنْ قُوَةٌ کہ تم دشمنوں سے مقابلے کے لئے تیار رہو حدیث کے اندر بھی ابھارا گیا ہے حسب امکان و استطاعت آلات جنگ تیار کیا جائے صحیح مسلم کتاب العمارہ کتاب نمبر تین تیس حدیث نمبر ایک ہزار نسو سترہ اقوہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُول وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعَةٌ مِّنْ قُوَةٌ عَلَى إِنَّ الْقُوَةَ الرَّمْيُوْ عَلَى إِنَّ الْقُوَةَ الرَّمْيُوْ عَلَى إِنَّ الْقُوَةَ الرَّمْيُوْ اقوہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا خبردار اس آیت میں قوت سے مراد تیر اندازی ہے خبردار قوت سے مراد تیر اندازی ہے تو پتا یہ چلا آدمی کے اندر جتنی طاقت ہے استطاعت ہے اس زمانے کے حساب سے تیاری کرے اپنی حفاظت کے لیے لوگوں کی حفاظت کے لیے سماج کی حفاظت کے لیے ملک کی حفاظت کے لیے تو تیاری بہت ضروری ہے اس زمانے میں تیر اندازی کو اہمی زیادت تھی تو اس پر اُبھارا گیا ابھی جو بھی تیاری ہو سکتی ہے آدمی تیاری کرے تاکہ وہ حفاظت کر سکے رباط الخیل گھوڑے سے مقابلے کے لیے تیار رہو سعی بخاری کے اندر ایک حدیث ہے سعی بخاری کتاب الجہاد و السیاب کتاب نمبر 56 حدیث نمبر 2852 عروہ بارقی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اروا بارقی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانیوں کے ساتھ خیر ہے یعنی عجر و غنیمت کو قیامت کے دن تک کے لیے باندھ دیا گیا ہے اللہ کے راستے میں خرش کرنے کی ترغیب دی گئی ہے تم جو کچھ بھی خرش کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ظلم نہیں کیا جائے گا آپ غور کریں دنیا کے اندر ہم اور آپ ہیں یہاں جو خرش کر رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گا لیکن اگر ہم نے جمع کر کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ کے پاس جمع کر کے رکھ دیا تو کل قیامت کے دن ہمارا فائدہ ہوگا اور وہ چیز ہمارے کام آئے گی مال اللہ ہی کا ہے لیکن اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دے دیا کہ تم خرش کرو اور ہم خرش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہ چیز ہمارے ہی لیے فائدہ ہے اور وہاں قیامت کے دن ہمارے درجات اس کے ذریعے بلند ہوتے ہیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو دور کرتا ہے اس لئے ناظرین کرام خرش کرنے میں آگے بڑھئے اللہ کے راستے میں خرش کیجئے اللہ کے لیے دیجئے تاکہ قیامت کے دن اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے سکے خرش کرنے والوں کی مثال دی گئی ہے جیسا کہ سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو ایک سٹھ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کسی ہے جس سے سات بالیاں انگی اور ہر ایک بالی میں سو سو دانے ہو اور اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے اور وہ اللہ بڑی وسط والا خوب جاننے والا ہے آگے ہے آیت نمبر ایک سٹھ اور ترسٹھ کے درمیان دشمن اگر صلح کی طرح مائل ہو تو آپ بھی صلح کر لیجئے اگر وہ صلح کی طرح مائل ہو جائے تو آپ بھی اس کی طرح مائل ہو جائے اور اللہ پر بھروسہ کریں کیونکہ وہی سننے والا اور جاننے والا ہے پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے آیت نمبر ایک درسٹھ میں کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کونسا احسان ہے کہ اللہ نے مومنوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی الفر ڈال دی کس طریقے سے حواللذی ایدک بنسرہی وبالمؤمنین وعلف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جمیعما علفت بین قلوبہم ولیکن اللہ علف بینہم انہو عزیز حکیم وئی اللہ جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے آپ کی تائید فرمائی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اللہ تعالی نے کی اور مومنوں کے ذریعے تائید کرائی پھر اس کے بعد کہا مومنوں کے دلوں میں اللہ تعالی نے محبت پیدا کر دی اور آپ دنیا بھر کے سارے خزانے خرچ کر دیتے لیکن آپ محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے یہ اللہ تعالی کا رحم و کرم ہے کہ اللہ تعالی نے آپس میں محبت پیدا کر دی ہے اتحاد و اتفاق کے لیے ایک اہم آیت پر غور کریں کہ اللہ تعالی نے کس طریقے سے محبت پیدا کی اور تم اللہ کی اس محربانی کو یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر اس نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی تو تم اس کی محربانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے چلے گئے تھے پھر اللہ تعالی نے تم لوگوں کو بچا لیا کس طریقے سے بچا ہے تو اللہ کا بڑا احسان ہے اللہ تعالی کا رحم و کرم ہے ایک حدیث پر غور کریں صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر چونسٹھ حدیث نمبر چار ہزار تنسو تیس عبداللہ بن زید بن عاصم کا بیان ہے کہ غزوہ ہنین کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا معاشر الانسار علم اجیدکم ذلالا فہداکم اللہ بی وکنتم متفرقین فعلفکم اللہ بی وعالتن فاغناکم اللہ بی کلما قال شیئن قالو اللہ ورسولہ امنو اے انساریوں کی جماعت کیا تم لوگ گمراہ نہیں تھے اللہ تعالی نے میرے ذریعے سے تم کو صدھا راستہ دکھایا تم لوگ الگ تھلگ نہیں تھے جدہ جدہ نہیں تھے اللہ تعالی نے میرے ذریعے سے تم کو ایک ساتھ کر دیا پھر اسی طریقے سے تم لوگ نادار نہیں تھے غریب نہیں تھے فقیر نہیں تھے اللہ تعالی نے میرے ذریعے سے تم لوگوں کو مالدار بنایا جتنی مرتبہ بات کہی گئی تو ان لوگوں نے یہی کہا اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر زیادہ احسان ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے اس کے بعد آیت نمبر 64 سے 66 کے درمیان غور کیجئے جہاد کی ترغیب ہے اور فتح کی بشارت دی گئی ہے اے نبی آپ کے لئے اللہ کافی ہے اللہ مومنوں کے لئے کافی ہے نبی کے لئے کافی ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لئے کافی ہے پہلے یہ حالات تھے کہ بیس آدمی اگر ہوں گے تو دو سو پر غالب آ جائیں گے سو ہوں گے تو ایک ہزار پر غالب ہوں گے پھر اس کے اندر ذرا سی تخفیف کی گئی کہا گیا سو آدمی دو سو پر غالب آئیں گے اور ایک ہزار دو ہزار پر غالب آئیں گے اب اس کے بعد گزوِ بدر کا ایک منظر ہے اور بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے گزوِ بدر میں جو قیدی لے کر آئے گئے ان کے تعلق سے کیا ہونا چاہیے تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی رائے کو پسند کیا جبکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ ان کو قتل کیا جائے لیکن اب یہ لکھا تھا اور امام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو چاہے فیصلہ کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے فیصلے کو قبول فرمایا گزوِ بدر میں ایک صحابی عمر بن حمام کا ایک واقعہ ہے صحیح مسلم کتاب العمارہ کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 1901 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الالجنہ ارضوح السماواتو والارض جنت کی طرف دوڑو عمر بن حمام انسارین نے کہا اللہ کے رسول آسمان و زمین کی کشادگی کی طرح کہاں نعم ہاں کہاں بخ بخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخ بخ سے کیا مراد ہے کہا تو میں بھی جنتی لوگوں میں سے ہو جاؤں فَإِنَّكَ مِنْهَ لِهَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو بھی انہی میں سے ہے فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِّنْ قَرَنِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِّنْهُنَّ پھر چند خجور نکالے اور کھانے لگے کہا لَيْنَنَا حَيِّتُ حَتَّ آكُلَ تَمَرَاتِ حَاذِهِ اِنَّهَا لَحَيَاتٌ طَوِيلَ انہوں نے کہا اگر میں یہ خجور کھاتا رہا تب تو زندگی بڑی لمبی ہو جائے گی خجور کو پھیکا میدان جنگ میں گئے اور وہ شہید ہو گئے آیت نمبر سنسٹھ اٹھ 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 کے درمیان ہے گزب بدرے کی قیدیوں کے بارے میں مَا کَانَ لِنَبِيِّنْ اَيْجَكُونَ لَهُ أَسْرَ حَتَّى يُسْكَنَ فِي الْأَرْضِ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا ابو بکر صدیق سے مشورہ لیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا سب سے مشورہ لیا تو مشورے میں یہ بات آئی جو بات تھی ابو بکر صدیق کی کہ آپ فدیہ لے لیں اور لوگوں کو چھوڑ دیں لیکن یہ آئے جو اتری عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپورٹ میں اتری ان کی رائے یہ تھی کہ یہ سردار آنے قریش ہے ان کو مار دیا جائے تاکہ کفار کے طاقت ٹوڑ جائے تو کہا گیا یہ فدیہ جو ہے تمہارے لئے دنیاوی چیز ہے اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ آخرت میں تم لوگوں کو ملے اس کے بعد آیت نمبر ستر اکتر میں قیدیوں سے اچھے معاوضے کا وعدہ کیا گیا ہے بہتر میں مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے دوست ہیں اس کا تذکرہ ہے ستہتر میں یہ کہا گیا کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں آیت نمبر چہتر اور پچھتر میں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور ان لوگوں نے دوسروں کی مدد کی تو وہی لوگ اچھے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ یہی لوگ سچے مومن ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا بہترین روزی دے گا تو یہ چند باتیں تھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کتاب سنت پر چلنے کی تفیق دے اللہ قرآن کریم سے ہم لوگوں کو جھوڑ دے قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھا دے صحابے کرام کے محبت ہمارے دلوں میں بیٹھا دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ وآلہ